اسلام علیکم کئی نہیں لگتے ہیں اس بے کسٹمر جو لایا ہے وہ چارجنگ کا ایشو ہے لیکن دوستو یقینا دوہزار دس گیارہ بارہ ان ٹائموں کے اندر اس موبائلوں کے جلوے تھے یہ موبائل دوستو بہت چلا اور آج بھی یہ دیکھئے دوستو چلا ہے شان سے چلا ہے اور یہ دیکھئے اس کے حالات دیکھئے جرہا یہ دو اسکرو صرف لگا ہوا ہے اس کے اندر اور شان سے چلا ہے کسٹمر کہتا ہے کبھی کبھی چارجنگ پکڑتا چھوڑتا ہے لیکن نیچے کے پین جو ہے اس کا جو آتا ہے اس کی پرابلم سے ایسا ہو رہا ہے کاربن وغیرے آ جاتا ہے تو تھوڑا سا برس وغیرے سے ہم نے اسے صاف کیا ہے کیونکہ اولڈ ہو چکا ہے تو اس کا سامان وغیرے بھی موجود تھا تو اسے اولڈ ہونے کی وجہ سے اسے نکال کر کے باہر کر دیا گیا تھا دکان میں اسے ہٹا کر کے اسے کبار میں ڈال دیا گیا تھا جو ہے اسی لئے اب یہ سامان اس کا ملنا مشکل ہے لیکن دیکھئے اس میں جو ہے ہر ایک سسٹم الگ الگ دیا ہوا ہے بلکل الگ الگ مینول طریقے سے دیا گیا ہے کیپیڈ سیکشن الگ ہے لائیڈ سیکشن الگ ہے چارجک الگ ہے نیٹورک سیکشن الگ ہے ہر ایک چیز کا بلکل الگ الگ ایک دم دیا ہوا ہے کوئی بھی چیز کوئی بھی اگر فالٹ اس میں ہوتا ہے تو بڑے آسانی سے آپ اس کو ریپیئر کر سکتے ہیں بڑے آسانی سے اس کو بنا سکتے ہیں آج کل کے موبائلوں کے حالات تو ایسے ہیں کی آپ ایک آئیسی پر پورے کنیکشن دے دیا جاتا ہے لیکن اس میں ہر ایک آئیسیاں الگ الگ ہیں اس کا پنگ دیکھئے تھری پنگ ہوتا ہے اس کے اندر پنگ لگتے ہیں ایک تو ائر فون کا لگتا ہے اس میں چارجنگ بھی ہوتا ہے اور بیچ میں اس کے ڈاٹا بھی رہتا ہے یہ برس سے میں نے تھوڑا سا پیٹرول لگا کر کے اس میں برس سے ہم نے صاف کیا ہے اس کو تاکہ چارجنگ اٹھا لیئے اور چارجنگ شروع ہو جائے ہونا دوستوں اس کی مثال ایسے ہے آج کے موبائل اور ان موبائلوں کی مثال تو اس طرح ہے جس طرح پرانے دور کے جو بڑھے ہوتے ہیں جو ضعیف بجرگ ہوتے ہیں اولڈ امین ہوتے ہیں ان کی ہڈیوں میں کتنی طاقت تھی اور آج کے دور میں جو ینگ ہیں ان کی ہڈیوں میں کتنی طاقت ہے بلکل جراسہ بھی اگر کہیں فیشل جاتے ہیں یا جراسہ کہیں زور سے دیوال پر بھی ہاتھ لگ جاتا ہے تو بھی کریک ہو جاتا ہے آج کے دور کے لوگوں کو لیکن پرانے دور کے لوگ جو ہوتے تھے ان کی بات ہی الگ ہے وہ دیوال سے ٹکراتے تھے دیوال ٹوڑ جاتا تھا فوڑ جاتا تھا مگر اس کے ہاتھ میں کوئی پرابلم نہیں آتی تھی تو یہ موبائل بھی کچھ اسی طرح سے ہے اس سے پہلے اس موبائل ہو یہ موبائل کوئی شکایت نہیں لے کے آتا تھا جب یہ موبائل چلتا تھا کہ میرے بچے نے گرا دیا لڑکے نے گرا دیا تو یہ ٹوٹ گیا فوڑ گیا نہیں دوستو بلکہ اس موبائل کے اندر کسی قسم کی شکایت نہیں آتی تھی بس یہ موبائل کی باڈی جو اوپر والی ہے جو پینل ہے اس کا اس میں ہلکہ فلکہ لاکھ نیچے کے سائیڈ میں جو ہوتا تھا وہی کبھی کا والٹ ٹوڑی آتا تھا وہ بھی کسٹمر کی گلتی سے ٹوڑتا تھا وہ لاکھ ٹوڑی آتا تھا بیٹری بیٹھانے وغیرے میں لوگوں کو آتا نہیں تھا بیٹھانا تسری حذاب سے تھوڑی وہ تیسو آتی تھی ہلکہ فلکہ لیکن پھر بھی بیٹر تھا دوستو آج کے دور کے حساب سے جس طرح سے آج کوئی بھی سکشن اگر کسی سکشن میں فالٹ آتا ہے چاہے کیپوئیڈ ہو نیٹورک ہو رینگر ہو اسپیکر ہو مائیک ہو تو دوستو مین آئیسی پر ہمیں فوکس کرنا پڑے گی آج کے دور میں لیکن اس موبائل کے اندر مین آئیسی پر فوکس نہیں کرنا تھا بلکہ ہر ایک آئیسیاں الگ ہوا کرتی تھی اور بڑے آسانی سے اس کو ریپیرنگ بھی کیا جاتا تھا تاکہ جو ہے اور چلتا بھی تھا اس جو ہے ریپیرنگ کے بعد کافی دنوں تا اس میں کوئی پرابلم بھی نہیں آتی تھی یہ ہم نے اس کو جو ہے تقریباً کلین کر دیا ہے اور کلین کر کے پھر اس میں میں چار سکرو لگا دیتا ہوں تاکہ کوئی پرابلم نہ آئے اور جو بھی ہمارے کسٹمر ہیں وہ جو چلا رہے ہیں وہ اور زیادہ کافی دنوں تک اسے لیے رہے ہیں اور اسے چلائیں تاکہ ایک نام بھی ہوتا رہے گا کہ ابھی تک آپ اس موبائل کو یوز کر رہے ہیں اور موبائل چل رہا ہے دوستو ان موبائلوں کے اندر بہت ہی لا جواب جو ہے نیٹورک ہوتا تھا کیونکہ آواز آج کے موبائلوں میں آواز کٹ پٹ کے آنا نیٹورک آنا پکڑنا لیکن ان موبائلوں کے اندر نیٹورک کافی بڑھیاں ہوتا تھا اور آواز وغیرے بھی ساف ہوتی تھی یہ تقریبہ ہم نے اسے بات دیا ہے اور میں اس کا ویڈیو نہیں بناتا لیکن چونکہ یہ بہت ہی موبائل تھا اس لئے اپنے سوچا کہ لائیہ آپ کو اسے اس کا ویڈیو بھی بتائیں بہت سے ایسے موبائل ریپیرگ والے یا وہ اسے بھی نورمل لوگ بھی نہیں جانتے ہیں اور ایسے موبائل کا ریپیرگوں اگر نہیں کیا ہوں گے آج کے دور کے حساب سے دیکھئے چالو ہو گیا ہے اور کوشش یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دکھا سکوں یہ چارجیں اٹھایا کی نہیں ہے یہ ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے کنیکٹ کیا ہے کی نہیں کیا دوستو اسے کھولنے کے لیے دیکھئے پرانے سے پرانا ٹولز مجھے واپس نکالنا پڑا تھا اور یہ ٹولز ہم نے نیچے رکھ دیا تھا کبھی کام نہیں آتا تھا اسی لئے لیکن جب یہ موبائل آیا تو پھر اس ٹولز کو ہم نکال کر کے نکال کر کے پھر لائیا اور پھر اسے کھول کر کے ریپیرنگ کر رہا ہوں دوستو اگر اسے ہی بھی اگر دیکھا جائے تو اس ویڈیو کے اندر کافی آپ کو دیکھے چارجیں ہو رہا ہے کافی کچھ آپ کو نالج بلا ہوگا پرانی یاد داس آئی ہوگی دوستو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں تانک فور واتنگ